قومی بچہ سکیموں کے شرعہ منافع میں رد و بدل بہبود سیونگ سرٹیفیکیٹس، پینشنر بینفیٹ اکاؤنٹس اور ڈیفنس سیونگ سرٹیفیکیٹس پر شرعہ منافع میں مستلسل دوسرے ماہ اضافہ کر دیا گیا ہے نیشنرل سیونگ سرٹیفیکیٹس کی شرعہ منافع میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق بہبود سیونگ سرٹیفیکیٹس اور پینشنر بینفیٹ اکاؤنٹس پر شرعہ منافع 9.96 سے بڑھا کر 10.32 فیصد کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق دیفنس سیونگ سرٹیفیکیٹس پر شرعہ منافع میں 34 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ریگولر انکم سرٹیفیکیٹس پر شرعہ منافع 7.80 فیصد مقرر کر دیا گیا ہے سپیشن سیونگ سرٹیفیکیٹس اکاؤنٹ پر شرعہ منافع 7.05 فیصد سے کم کر کے 6.87 فیصد مقرر کیا گیا ہے نئے شرعہ منافع کا اطلاق آج سے لاغو ہوگا اس سے قبل حکومت نے گزشتہ ماں بھی قومی بچہ سکینز کے شرعہ منافع میں تبدیلی کرتے ہوئے بیبود سیونگ سرٹیفیکیٹس پر شرعہ منافع 9.84 سے بڑھا کر 9.96 فیصد کر دیا تھا جبکہ پینشنرز بینیفیٹ اکاؤنٹس اور شہدہ فیملی ویلفیر اکاؤنٹس پر بھی شرعہ منافع 9.84 سے بڑھا کر 9.96 فیصد کر دیا گیا تھا دیفرن سیونگ سرٹیفیکیٹس پر شرعہ منافع 8.05 فیصد سے بڑھا کر 8.11 فیصد جبکہ ریگولر انکم سرٹیفیکیٹس پر شرعہ منافع 7.44 فیصد سے بڑھا کر 7.60 فیصد مقرر کیا گیا تھا تہم 3, 6 اور 12 ماہ کی مدد کے شورٹ ٹرم سیونگ سرٹیفیکیٹس کے شرعہ منافع میں کمی کر دی گئی تھی